سلطان محمود غزنبی تو گاہے گاہے ان کا حسد ان کی باتوں سے ان کے روئیوں سے ان کے طرز زندگی سے اور ان کے عمل سے ظاہر ہوتا رہتا اور مادشاہ اس کا ملاحظہ کرتا اور کبھی کبھی جو عیاز ہے اس کی خوبیاں اور اس کے جو کمالات ہیں اس کو عیان کرتا تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ یہ وہ خاص بس فیس کے اندر جس کی وجہ سے میں اسے خاص محبت کا مقام دیتا ہوں ایک دن بادشاہ نے بھرے دربار میں اپنی مٹھی میں موٹی لیئے اور قیمتی موٹی تالاب میں پھینک دیئے اور جتنے بھی وزیر تھے سب کو باری باری کہا کہ ان موٹیوں کو نکال کے لاؤ اور دیکھو کہ تمہارا لباس نہیں بھیگنا چاہیے تمہارے بدن پر پانی تک نہیں لگنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ تالاب کی تیسے موٹی نکال کے لائیں اور کپڑے بھی بھیگے نہ ہوں گیلے نہ ہوں اور بدن بھی گیلا نہ ہو اور بدن بھیگے بھی نہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر دوسرے کہا اس نے بھی معذرت کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے شرطی آپ نے ایسے رکھ لی کہ موٹی تیسے نکال کے لانے اور بدن بھی بھیگنے نہ پائے لباس بھی گیلا نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تیسرے کو چوتھے کو پانچ میں کو سب کو کہا سب نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے آیاز کو بلائیا کہا یہ موتی نکال کے لاؤ اور سنو تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے تمہارا لباس بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے اس نے فوراں چھلاغ لگائی موتی نکالے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیئے بدن نچڑ رہا ہے اور لباس سے پانی کے کترے ٹپک رہے ہیں بادشاہ نے بڑے غصے سے کہا آیاز میں نے کہا تھا موتی نکالو اور بدن بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے اور تمہارا لباس بھی بھیگ گیا تمہارا بدن بھی جو ہے وہ پانی سے تر بطر ہو گیا تو آیاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے دو حکم دیئے تھے ایک کے موتی نکال کے لانا ہے دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے میں موتی لا کے پیش کر دی ہے باقی جو کپڑے اور بدن بھیگ گیا ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں کہا یہ خوبی ہے اس کے اندر تو انسان کو نیکی کرنے کا حکم دیا گیا اور نفس رکھا گیا اندر خاشات رکھی گئی آرزویں رکھی گئی تو نفسِ لبوامہ وہ ہے کہ جو نیکی کے موتی تو نکال لیتا ہے اور اگر اس دوران اس سے کوئی بدی ہو جاتی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے مالک جو گناہ ہو گیا اس کی میں معافی چاہتا تو اللہ کہتا ہے مجھے اس نفسِ لبوامہ پر پیار آتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد میری حضور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی بندہ صبح فجر کے وقت اٹھنے لگا نا تو کبھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی شیطان نے آکے اس کے اوپر تھپکیاں لینے شروع کرنی اور اس کو سلا دیا حتیٰ کہ نماز کا وقت گزر گیا اوزہ سورج تلو ہو گیا تو شیطان کا کام مکمل ہو گیا وہ اٹھا تو دیکھا سورج جڑ گیا ہے تو اس نے جلدی جلدی وضوع کیا مسلح بچھایا قضا نماز پڑی اور بار بار روئے اور اللہ سے معافی مانگے کہ میرے مالک میری نماز چلی گئی میں نے جیسے بھی قضا پڑھ لی تو قبول کر لے تو اس قدر اس نے الہاؤزاری کی اس قدر درد سے رویا اس نماز کے قضا ہونے پر کہ اللہ کو اس بندے پر اتنا رحم آیا کہا کہ اس کے نام آیا عمال کے اندر کئی نمازیں لکھ دو اس کا یہ درد نماز کے چھوٹنے پر اس کی یہ قیفیت تو اگلا دن ہوا تو ابھی ازانی ہوئی تھی کہ شیطان آ گیا اور اس کو کہہ دے لگا جلدی جلدی اٹھر نماز پڑھ لے تو بات یہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد ملامت پیدا ہوتی ہے وہ ملامت اللہ کو پسند ہے نیکی کرنے کے بعد اگر اجب پیدا ہو جائے تکبر پیدا ہو جائے ریا پیدا ہو جائے تو اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہوا کہ جس کے بعد ملامت پیدا ہو جائے جس کے بعد شرمندگی پیدا ہو جائے انسان ما بادیующ Pigات چلا جائے یا رو Audrey ج 다 hurry نیکی شید یا رو Audrey ـ لیا موسیقی موسیقی